اسلام علیکم ایرون کیسے سب لوگ کینہ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں اور اب کافی بہتر ہوں اور آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی جیسا کہ میری ایک فریج کی ویڈیو ہے دولنز جمبو نائن من ٹپل نائن تو اس پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جیسی تو اس پر مجھے بہت سارے سوال آئے تھے فریج سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو فریج ہے تقریباً تین چار مہینے یوز کی ہوگی اور میں نے وہ فوری سیل کر دی سیل کرنے کی کیا وجہ بنی کہ مجھے اپنا جمبو سائز نیو فریج سیل کرنا پڑا وہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اور سیل کیا کیسے کیا پلان ہوا میرا کیا دماغ میں آیا کہ مجھے یہ فریج سیل کرنے پڑی یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنا کام شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کروں گی اچھا میں نے دولنز کو سیل کرنے کے بعد دولنز کا فریج کیوں نہیں لیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے میرا دولنز 919 فریج سائز ماشاءاللہ سے اس کا بہت اچھا سائز تھا بہت یوچ سائز اور سمان کا جو سپیس وغیرہ سب کچھ بہت زبدستی پھر بھی میں نے اس کو سیل کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ جی میرے پاس وائٹ کلر کا فریج تھا سب سے پہلی وجہ یہ ہوئی کہ جب میں بھائی کے ساتھ مارکٹ گئی ہوں اپنے جیٹ کے ساتھ تو جب ان کو فریج دیکھنا تھا تو انہوں نے جب مارکٹ جب وزٹ کی ہے تو وہاں پہ کین وڈ کا فریج رکھا ہوا تھا جو کہ بالکل میرر گلاس تھا جس کو دیکھ کے میرا بہت دل ہوا کیونکہ میرا سب سے پہلے والا جو فریج تھا جو میں نے اپنی نندھ کو دے دیا تھا اس کے بعد میں نے یہ جمبو سائز فریج لیا تھا میرا جو تھا وہ گلاس والا فریج تھا تو وہ مجھے بہت پسند تھا لیکن اس کا سائز کم تھا سائز چھوٹا تھا جب میں نے اس کو چینج کیا جب میں مارکٹ میں گئی تو یہ فریج آیا تھا جمبو سائز اور میں نے بینہ سوچے سمجھے جمبو سائز پہ جا کے جمپ کر دیا اور مجھے لگا کہ جمبو سائز لینا چاہیے کیونکہ میرا یوٹیوب کا کام ہے یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانی ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں میری ایک طرح سے صحیح بھی رہی کیونکہ اس کے سپیس کے معاملے میں نمبر ون تھا اور سال کا سب سے بڑا فریج بھی کھیلایا جا رہا تھا اور ہے بھی اور سپیس وغیرہ سب کچھ بہت اچھی تھی تو میں نے یہ لے لیا کلر پہ اس کے چار کلر سے پرپل تھا ریڈ تھا گرین تھا وائٹ تھا وائٹ اس کا نیو کلر آیا تھا تو میرا دل بلکل ہی تھا وائٹ لینے کو لیکن مجھے بلیک کلر میں نہیں ملا تھا اس میں بلیک کلر نہیں تھا اب مجھے تھا کہ میں ریڈ لے لوں یا گرین لے لوں لیکن حضبن کو ریڈ گرین میں اس سے کچھ اچھا نہیں لگا حضبن نے جا کے سوئی اڑا دی اپنی وائٹ پہ اور وائٹ جو ہے مجھے پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے لے لیا کیونکہ حضبن جب لے کے دے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز تو بندہ کرتا ہے باس اس ٹائم لے رو لیکن اس فریج کو میں تقریباً ایک مہینہ یہی دیکھتی رہی ہوں کہ مجھے اس کا کلر نہیں اچھا لگا وائٹ کیوں کیونکہ مجھے اس میں میرر گلاس نہیں مل رہا تھا اپنے آپ کو دیکھنی پا رہی تھی تو مجھے یہ چیز بڑی کھٹک رہی تھی کیونکہ پہلے والے فریج میں میں ظاہر باتے ایک میرر کا کام کرتا تھا اور آپ کو پتہ لیڈیز کا مسئلہ کے شیشہ جہاں نظر آجے وہ چیز بھی تھی دوسری یہ بات کہ پھر جب میں نے اس کو ساسا یوز کیا تو پھر اس میں مجھے پرابلمز نظر آئیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہ ہوا کہ یہ ایک مہینہ تو مجھے اس کو ارجسٹ کرنے میں ہی لگ گیا اس کا ٹمپریچر نہیں سیٹ ہو رہا تھا تو یہ جو ہے نا یہ شاید نومل سی بات ہے کہ جب آپ نئی چیز کو ہی لیتے ہیں مشینری وغیرہ تو اس کو ارجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں تھا جب وہ ارجسٹ ہو گیا اچھا اگر آپ دو منٹ کے لیے بھی اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے تھے نا تو جو ساری برف تھی نا وہ پانی بننا شروع ہو جاتی تھی جو برف دروازوں پہ اور ویسے جمع ہوتی تھی اس کی بات کریوں لیکن جو شاپرز میں برف گوش وغیرہ جمع ہوتا تھا اس کی بات نہیں کری وہ ٹھیک رہتا تھا تو بہت زیادہ میشچر سا بیدا ہو جاتا تھا اس فریج میں نیچے والا جو ایریا تھا اس کا وہ بہت زیادہ ٹریپ کرنے کے بعد اس میں جو ٹری پہ برف جمع ہوتی ہے وہ فوراں فوراں میلٹ ہو جاتی تھی پھر بتاؤں گی کہ یہ میلٹ ہو رہی تھی لیکن پانی ٹھنڈا رہ رہا تھا چیزیں ٹھنڈی رہ رہی تھی سا ساتھ آپ کو اس کی کمیاں اور پیشیاں کوبیاں چھو بیسا بہنا وہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی اچھا اگر ہم اس کے انورٹر ہونے کی بات کریں اچھا میں نے انورٹر لیا تھا سب سے بڑا جو ایک مجھ سے فالٹ اس میں یہ تھا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ بات بات میں پتا چلی کہ جیسے کہ اٹھارہ کیوبک کا ہے یا بیس کا پتہ نہیں یہ میں آپ مجھے کنفرم کر دیجئے گا کہ اگر اٹھارہ کیوبک ہے یا بیس کا کوئی اٹھارہ بولتا ہے کوئی بیس بولتا ہے اچھا اگر یہ اٹھارہ کیوبک ہے تو اس کا جو کمپریسر لگاوا تھا اس میں وہ سولہ کیوبک کے فریج کا لگاوا تھا ٹھیک یہ بات مجھے کمپنی کے ڈیلر نے ہی بتائی جن سے میں نے یہ خریدا تھا تو یہ بات لیکن مجھے بعد میں پتا چلی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس ٹائم تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد میں مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کمپریسر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کولنگ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے اور کومنٹس میں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ آپ ہی کولنگ نہیں اچھی اس کی برف نہیں جماتا تو پرحل میرا فریج اچھی برف جمع رہا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ والے ایشیوز آئے اور انہوں نے مجھے کومنٹ میں بتایا جو میری وائرل ویڈیو ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس ہیں مطلب 90% لوگ سے سٹیسفائی نہیں تھے اور 10% سٹیسفائی تھے اگر میں کہوں گی سب سے پہلے کہ اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو پھر آپ انورٹر کا فریج نہ لیں ڈالنز کے جمبو سائز کی بات کروں آپ انورٹر فریج نہ لیں کیونکہ جیسے زائے پر بڑی فیملی ہوتی ہے باہر بار فریج کولتی ہے باہر بار ٹرپ کرتا رہے گا تو اس کی کولنگ میں بہت زیادہ فرق پڑھ جائے گا میرے یہ ون ہینڈ میں فریج تھا تو میری تو اچھی گزر گئی تھی اس کے ساتھ لیکن اچھا دوسری ایک چیز کہ اس میں سے ایک ایسی آواز آتی تھی جو کہ مجھے دو لوگوں نے اور بھی کومنٹ میں بتایا جیسے کہ کوئی اینڈ پتھر ہیوی جو ہے وہ فریج میں سے گرتا ہے اب وہ آواز آنے سے اس کی کولنگ میں کسی چیز میں فرق نہیں پڑا لیکن وہ آواز مجھے بڑی ایریٹیٹ کرتی تھی کہ کیوں آتی ہے مجھے نہیں بتا کہ وہ آواز کیوں آتی تھی ایک اور بات یہ کہ یہ ٹرپ بار بار ہوتا تھا ٹھیک ہے سب سے ایک بری چیز اس کی یہ بھی تھی کہ اس میں لوگ نہیں تھا لوگ ہونا چاہیے جب مجھے میں نے ابھی ریسنٹلی اپنا گھر شفٹ کی ہے میرا اپنا گھر تھا مجھے رینٹ کے گھر میں کسی مجبوری کے تحت آنا پڑا وہ وجہ بھی بنی مجھے سیل کرنے کی کیونکہ آزائی باتہ رینٹ کے گھر میں سپیس ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو میں نے اپنے گھر کے مطابق لیا تھا بڑے سائز کا فریج لیکن یہ ہے کہ سائز کچھ ایکسٹرا بڑا تھا جو مجھے شاپ پہ پتا نہیں چلا لیکن گھر آ کے نا زائی باتہ روم چھوٹا تھا تو مجھے گھر آ کے اندازہ ہوا کہ اس کا سائز کچھ ایکسٹرا ہے لیکن ظاہر بات ہے اتنی جلدی ہم فریج سیل نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں شاید بتا بھی دوں کہ میں نے اپنا فریج جب سیل کیا تو یہ کس پلاننگ کے تحت سیل ہو گیا اور بہت اچھی قیمت پہ میرا یہ سیل ہو گیا اچھا جی دوسری بات یہ کہ سائز بہت زیادہ تھا اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے چوڑائی تو زیادہ ہے اس کی لمبائی بھی کافی زیادہ ہے تو وہ آپ چیز دیکھ لیجئے گا میں نے اس کو بغیر کسی چوکی کے بغیر کسی پیڈی کے رکھا ہوا تھا تو تب بھی اس کی ہائٹ اچھی خاصی تھی تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ لمبی چیڑی چوڑی چیزیں پسند کرتے ہیں آپ لوگ ہائٹڈ ہیں تو آپ لوگ لینا چاہے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ساست جو مسئلے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساست بتا رہی ہوں تو برحال میں نے اس کو چوڑی کے بغیر رکھا ہوا تھا اچھا چوڑی کے بغیر رکھنے کا جہاں تک میرا ہے کہ تھوڑا سا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا کی کروسنگ جو ہے نا کولنگ اس میں فرق پڑھتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا لیکن آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے اگر کوئی جانتا ہے اس بارے میں تو برحال دوسرا یہ کہ اس کے دروازے پہ بھی کافی سپیس تھی فریج میں بھی کافی سپیس تھی لیکن وہی بات ہے کہ کولنگ میں بھی اس کی فرق پڑھ رہا تھا اس وجہ سے کیونکہ فریج کا سائز بہت بڑا تھا تو جس کے ویسے اس کو ہر چیزوں کو کول کرنے میں تھا ٹائم لگ رہا تھا اور یہ بار بار ٹرب بھی ہو رہا تھا اسی وجہ سے اس کا بلکم آتا تھا تو یہی اس کی چیز تھی اور آواز والی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو برف تھی وہ جلدی سے ملٹ ہو جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو فیملی کے بھی بتا دیا کہ بڑی فیملی والے نہ لیں باقی یہ کہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ اس کا جو انویٹر کے بغیر دوسرا والا فریج ہے وہ لے لیں وہ زیادہ اچھا رہے گا نہیں تو پھر آپ سولا کیوبک کا جو اس کا فریج ہے وہ لے لیں اس کا بھی سائز اچھا ہے لیکن اس ٹائم مجھے لگی تھی کہ بھائی مجھے جمبو ہی لینا ہے لیکن وہ گھر آکے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سائز جو ہے وہ ایکسٹر بڑا ہو گیا تو بہرحال وہی بات آپ سے بہر بار میں یہی کہوں ہوں کہ سپیس کے معاملے میں بہت زیادہ دستا تو اب بھی میں سوچتی تھی کہ میں انویٹر سے چھوڑ کے دوسرا فریج لے لوں لیکن سپیس کی وجہ سے پھر میں نے اٹھارہ کے بدلے سولہ کیوبک کا فریج لے لیا تو اب وہ مجھے سائز پرفیکٹ لگ رہا ہے اپنے فیملی کے مطابق تو آپ لوگ اپنی فیملی کے مطابق دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں جو بھی لینا چاہیں باقی اتنا کوئی اس میں خاص ایسا ایشو نہیں تھا کوالٹی وائس چیزیں جو تھیں اس کے سائیڈ پر ربرز وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی اچھی تھی ٹیمپرڈ گلاس جو ہے اس کا شیشہ اس میں آپ جتنا مرضی وزن رکھ لیں زبردست تھا کبھی کوئی چیز ٹوٹی نہیں کریک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس پر جو سائیڈ پر جو سٹریکرنگ گارا ہوئی تھی وہ اتنی کوئی خاص نہیں تھی مطلب ایک لاکھ سوا لاکھ کی چیز ہم لے رہے ہیں ایک چالیس کا تو ہو چکا تھا یہ اس کے مطابق جو ہے نا کوالٹی جو ہے وہ اس کی امپروو ہونی چاہیے برحال پاکستانی برینڈ ہے ڈالنز کے جو دوسرے سیمپل پہلوالے فریز ہوتے ہیں میرے پاس پہلے بھی ڈالنز ہی تھا شاید یا پہل تھا پہل کا جو میرے پاس سب سے پہلے فریز تھا جو میری مدرن لوگا تھا اس کی تو بات ہی کیا تھی مطلب میں نے جب اس کو فرس ٹائم سیل کیا ہے تو اس کی آپ یقین کریں کہ وہ پورا دن جب بند رہا ہے تو اس کی برف ٹس سے مسنی ہوئی تھی یہ جو یہ والے انویٹر فریز آتے ہیں اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اس کی جو برف ہے ایک تو جھاگ نوما ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ میلٹ جلدی ہو جاتی ہے اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ انویٹر ہوتے ہیں تو بہر بار ٹرپ ہوتے ہیں تو ضائع باتہ جب ٹرپ ہوں گے تو بجلی کی بچت ہوگی اس طرح ویسے کیسے بچت ہوگی چیزوں کی کولنگ میں فرق نہیں پڑتا چیزیں کول ہی رہتی ہیں گوشت وغیرہ جمع رہتا ہے تو ویسا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جلدی جو ہے نا اس کی کیا تنا ٹائمنگ جو ہوتی ہے اور اگر سارا دن کے لئے لائٹ چلی جاتی ہے تو تھوڑے بہت مسئلے مسائل بن سکتے ہیں اور باقی جو جو جس جس کو بھی ایشوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں سب آپ کے ساتھ کلیئر کر دی ہے کہ مجھے جو ہے نا میری یہ فریج کافی بہتر چلی تھی اور بہت سارے لوگوں کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی کسی نے واپس کروائی کسی نے ریپلیس کروائی کچھ نہ کچھ مسئلے تھے تو جو بھی تھے میں نے آپ کے ساتھ ساری ویڈیو میں شیئر کر دی ہیں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو ظاہری بات ہے میں ابھی بھول جاتی ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا جواب یا تو نیکس ویڈیو میں دے دوں گی یا کومنٹ میں ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریپلائن کر دوں گی اب میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا بھولا فریج شیئر کروں گی جو میں نے لیا ہے ہوم ایج کا میں نے فریج لیا ہے اگر کسی نے ہوم ایج کا فریج یوز کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کیسا ہے اس کی قولیٹی اور سب چیزیں جو بھی ہیں اس کے فیچرز مجھے آپ ضرور بتائیے گا تو اب ملتے ہم جی کسی نیکس ویڈیو میں ایسی ہیلپ فول ویڈیو کے لیے آپ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا پلیز سبسکرائب کر بول بول کے میں مجھے تھک گئی ہوں میں بہت ساڑا اور کافی محنت ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے تو برحال آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اگر اچھی لگی ہے نہیں اچھی لگی تو یا نہ کرنا کوئی بات نہیں ہلتے نیکس ویڈیو میں تینکی سو مچ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ موسیقی